اسلام علیکم ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی مسعود شوک صاحب بہت شکریہ مسعود شوک صاحب آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا مسعود شوک صاحب اس وقت پرابٹی کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل سامنے آ رہے ہیں پرابٹی ٹیکس کے حوالے سے بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں اور اس وقت جو بڑے بزنس ٹائکون ہیں وہ بھی جو ہے وہ رو رہے ہیں کہ جی ہمارا بزنس جو ہے وہ مندی کا شکار ہے اور اس وقت بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں یہ ایک ظالمانہ ٹیکس ہے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ٹیکس اس وقت کتنا گورنمنٹ کی جانب سے لگا ہے اور کس مد میں لگا ہے بہت شکریہ ناصر بھائی اسلام علیکم ناظرین پاکستان جیسا ملک جو کہ کبھا حال معیشت ہے اور کرونا کا شکار جو قوم ہے اس کے لیے بہت بری خبر یہ ہے کہ ریل سٹیٹ کا جو بزنس ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے یہاں ایف پی آر میں جو بفاقی حکومت کا ایک ادارہ ہے اس نے ٹیکس میں ظالمانہ اضافہ کر دیا ہے اس وقت جو نوٹیفیکیشن میرے سامنے پڑا ہے ایف پی آر کا اس کے مطابق پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ پروپٹی ٹیکس لگایا گیا ہے جس میں گیارہ پرسنٹ جو ہے وہ خریدار پر ہے اور چار پرسنٹ جو ہے وہ پہچنے والے پر ہے اس طرح سے اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے پاکستان میں ریل سٹیٹ کے بزنس کو ایک بڑا دھچکہ پہنچایا گیا ہے اور عام لوگ خاص طور پر عام لوگ جو ہیں جو زمین مکان کے لیے یا اپنی بارے کے لیے خریدتے ہیں یا پروپٹ کرتے ہیں گزر بسر کے لیے ان کے لیے بھی اس کام کو ایک طرح سے مشکل اور نممکن بنا دیا گیا ہے اب اس کے ساتھ ایک اور جو ظالمانہ قسم کی پالیسی بنائی گئی ہے کہ میکمہ مال نے کیپی میں مختلف جو موضوعات ہیں ان کا جو زمین ہے اس کا جو ریٹ اپنی طرف سے ایک مقرر کر کے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے دیارت میں وہ بائیس لاکھ سے تیس لاکھ ہے اور شہروں میں جو ہے وہ تیس لاکھ سے چالیس لاکھ ہے یعنی اگر آپ پانچ لاکھ روپے کی زمین خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں یا اس زمین کی ویلیو اتنی ہے پانچ لاکھ روپے کنال لیکن آپ کو بائیس لاکھ روپے کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا میکمہ مال والے سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن ہے گورنمنٹ کا لہٰذا آپ پانچ لاکھ کا سودھا کریں یا تین لاکھ کا سودھا کریں آپ کو بائیس لاکھ اور ٹیس لاکھ کے حساب سے ٹیکس دینا پڑے گا ایک تو جو چھے پرسنٹ ٹیکس تھا پہلے یہ گزشتہ مہینے جو ہے ایف بی آر نے اب بہت سارے لوگوں کو اس میں تھوڑا سا کنفیجن ہے کہ کون سی گورنمنٹ نے کی ہے تو ایف بی آر جو ہے وہ وفاق کا ادارہ ہے جس نے اضافی ٹیکس لگا کر پراپٹی کے بزنس پر اس کو پندرہ پرسنٹ کر دیا اور پاکستان میں جو ریل سٹیٹ کا بزنس ہے خاص طور پر جو پراپٹی کا چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ بالکل ٹھپ ہو گیا ہے لاکھوں روگ بیرزگار ہو گئے ہیں اور وہ جو انتقالات ہونے تھے اس ٹیکس میں اضافے کی وجہ سے وہ رکے پڑے ہیں اور پٹواری عزرات جو ہیں وہ لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں اگر آپ ٹیکس نہیں دے سکتے تو آپ مختیارنامے لے لیں اس سے زمین ٹرانسفر کر لیں سرے دست پوزیشن یہ ہے کہ اس ظالمانہ ٹیکس کی وجہ سے جو تباہ حال قوم ہے جو بزنس پہلے سے تباہ ہے جو کرونا سے متاثر ہے یہ پراپٹی کے بزنس کو ایک بڑا دہچکہ پہنچایا گیا ہے اور پندرہ پرسنٹ اس کی کوئی مثال نہیں مرتی پندرہ پرسنٹ ٹیکس لگا کر ایک طرح سے یہ کام کرنے والے لوگوں کے لئے کام کے دروازے بند کر دیئے یہ ہماری اپیل ہے وفاقی حکومت سے بھی صوبائی حکومت سے بھی جو لوگ دہوے کرتے ہیں کہ عوام کے لئے دودھ اور شید کی نیریں بھا دیں گے سخت فیصلے کریں گے ریلیف کریں گے یہ کریں گے ریلیف دیں گے تو بھائی آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں کم از کم یہ جو ٹیکسوں میں ظالمانہ اضافہ ہے اس کا عالمی منڈی سے بھی کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس کا گیس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ خالصتان ویل سٹیٹ کی کمر توڑنے کے لئے بیوکریسی نے چال چال کے اس ٹیکس کو چھے پرسنٹ سے بڑھا کر پندرہ پرسنٹ کر دیا ہے اگر اس میں حکومت کوئی مخلص حکومت ہے تو وہ پھوری طور پر اس کو واپس لے اس کو کم کرے سابقہ پوزیشن میں لائے اگر نہ ہوا تو یہ پروپٹی کا ویل سٹیٹ کا بزنس بلکل برباد ہو جائے بہت شکریہ مسعود شوک صاحب نظرین انشاءاللہ ایک نئے ایشو کے ساتھ ماراک کی قدمت میں حاضر ہوں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ